بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہتی مزیدار مسالہ بھنڈی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ نے اس ریسپی سے کبھی بھی بھنڈی نہیں بنایا ہوگی بہتی یونیک اور بہتی مزیدار اور بہتی آسان ریسپی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو یہ بہت پسند آئے گی انشاءاللہ تو چلیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو بھنڈی بھرانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے کڑھائی لینے اور اس میں ہم لوگ آئل شامل کر دیں گے آپ جتنا بھی آئل لینے چاہیں آپ نے مرضی سے لے سکتے ہیں اور میں نے اس میں ٹیمارٹر شامل کر دیں ہم نے دو ادار ٹیمارٹر لیا ان کو کاٹ لیا تھا باریک چاپ نہیں کیا کیونکہ یہ آرام سے نرح مو جاتے ہیں تو اس لئے بہت زیادہ باریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ٹیمارٹر کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے تو ٹیمارٹر ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں دیکھیں اب ہم اس میں مسائلے شامل کر دیں گے آپ نے آدھی جمل لال مرش لی ہے آدھی جمل کٹیوی لال مرش لی ہے اور مسالوں کے ساتھ ڈیمارٹر تب نیرو بھونچنی ہیں اس میں بھنڈش شامل کر دیں گے اپنے اس میں آدھے کلو بھنڈشu بھنڈش ہے اس کو بھوند دیں گے تم سیا کروں جو اس کے لئے پر�도 گئے بہت ہی مزیدار یہ بنتی ہے عام طب پر لوگ فرائی کر کے بناتے ہیں لیکن وہ صحتی لیے بھی اچھی نہیں ہوتی اور اس طرح سے بھینڈی بنتی بہت آسانیتی بنتی ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے آپ لوگ اس ریسپ سے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو پانچ منٹ تک اس طرح سے بھونتے رہیں گے اور پھر اس کو ڈھک کر پانچ منٹ تک پکائیں گے تو جی پانچ منٹ ہو چکے ہیں دیکھیں ہماری بھینڈی بھی کافیت تک نرم بھی ہو چکی ہے اب یہاں پر میں اس میں پیاس شامل کر دیں گی آپ نے ایک عدد پیاس لیا ہے اور ہری مرچے بھی شامل کر دیں گی آپ میں تین ادر ثابت ہری مرچے ڈالی ہیں اور دو ستین ادر ہری مرچے کو کٹ کر شامل کیا ہے اس سے بھینڈی میں بہت ٹیسٹ اچھا آئے گا اس طرح سے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کو دو مرد تک پیاس کو اچھے سے بھون لیں گے بھینڈی کے ساتھ اور اب ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے اگر ہم مسالہ شامل کر دیں گے نمک میں نے پہلے شامل نہیں کیا تھا کیونکہ نمک پانی شورد دیتا ہے اس لیے تیسٹ اچھا نہیں آتا ہے بھینڈی کا یہاں پر میں نے نمک اس لیے دیر سے شامل کیا ہے آپ لوگ بھی اس طریقے سے بنائیے گا اس کو اچھے سے مسالوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے بھینڈی کے ساتھ اور اس کو دو مرد تک دھک کر پکائیں گے تاکہ جو ہم نے اس میں پیاز ڈالے ہیں وہ اچھے سے نرم ہو جائے پیاز کو بہت زیادہ نرم نہیں کرنا تھوڑا کورکورے رکھنے تاکہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے تو دیکھیں ہماری مزدار بھینڈی تیار ہے اس کو ہم ڈی شرٹ کر لیں گے امیدی کہ آپ کو میرے ریسپ پسند آئے ہوگا اگر میرے ریسپ پسند آئیے تو پلیس میرے چیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اس ریسپ کو ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو ضرور پسند آئے گے انشاءاللہ آپ سے ملیں ایک نئی ریسپ میں ایک ویڈیو کے ساتھ